نیو یورک میں نیو لائف مانورٹی ہیومن رائٹس کانسل کے ذرہ تمام وومنٹ سٹے کے مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی کانسل جرنل آمیر احمد ارتوزائی تھے نیو یورک کے علاقے بروکلن کونی آئیلنڈ ایونیو پر واقعی نیو لائف مانورٹی ہیومن رائٹس کانسل کے دفتر میں عالمی ہوم خواتین کی مناسبت سے منقضہ پروگرام کا آقاز تلاوت کلام پاک سے ہوا بعد اس تلاوت بارگاہ رسالت میں حدیعہ انات پیش کی گئی ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں تقریب کے مہمانے خصوصی نیو یورک میں پاکستان کے کانسل جنرل آمیر احمد ارتوزائی تھے خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے اپنے خطاب میں آمیر احمد ارتوزائی کا کہنا تھا کہ دنیا کی تمام خواتین رنگ و نسل اور مذہب کی تفریغ کے بغیر لائق احترام ہیں اور ہمیں انہیں وہی عزت و تقریم دینی چاہیے جو ہم اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو دیتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کی صدر راہلہ اسلم کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تمام پاکستانی خواتین کو اختیار بنایا جائے اور ہماری تنظیم اسی ایجنڈے پر فوکس کر رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری پاکستانی وومن ہیں ان کو امپاور کیا جائے میں خود ادھر 40 ایئر سے ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ہماری پاکستانی وومن یعنی جو میری ایج کی ہیں کس طرح فیز کر رہی ہیں کتنی پرابلمز ہوتی ہیں شرقہ سے مخاتب ہوتے ہوئے ڈاکٹر سلمہ کوسر کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی امت کے پیروکار ہیں جس میں خواتین کو وہ تمام حقوق تفیز کیے گئے جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ تھے تقریب مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین سمیت امیریکن آفیشلز نے بشرکت کی شرقہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں تمام خواتین برابری کی حامل ہیں اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہمیں این حتون کی خون اور ہمیں 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 گonen ہمaufenیisan لے کی ہمrum doorbit کی طور ڈی спросも تیابت پور پوری ہتاں trochę ہمیں ہیں جب وہ بط suic敗ی انگیود کامیود جنو عافی تیرمید او درستان جب چیز کلیل جنو مطور تیرمید ایسی تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے شرقہ میں تنظیم کی جانب سے دی جانے والی اوڑنیا اور سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے موسیقی